اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اردو صحفت کا تیسرا لکچہ دے رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں رسالے یا مجلے اخبارات نہیں ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دل گداس دل گداس جو ہے یہ جو مجلہ ہے یہ رسالہ ہے یہ ایک تو ہفتر ہو سائے اس کو کس نے جاری کیا تابع ہے عبدالحلیم شرع عبدالحلیم شرع کے بارے میں اور کون سوال آتے ہیں عبدالحلیم شرع جو تھا یہ اردو کا پہلا تریخی ناول لکھا رہے ہیں اردو کا پہلا تریخی ناول لکھا رہے ہیں اور اردو کا ویسے پہلا جو ناول لکھا رہے ہیں وہ ہے ڈپنی نظیر احمد اور اردو کا جو پہلا ناول اس کا نام ہے میرہتن اور روز ان کے جو اسوال ہوئے ہیں کہ اردو کا پہلا تریخی ناول لکھا رہے ہیں تو وہ ہیں عبدالحلیم شرع اور ان کا جو پہلا اردو کا تریخی ناول ہے وہ ہے ملک العزیز ورجنا یہ جو ملک العزیز بریجنا ہے یہ کس بارے میں لکھا گیا تھا یہ لکھا گیا تھا سلاح الدین ایوبی کی بابت میں اس سے پہلے سلاح الدین ایوبی کا جو کردار تھا اس کو بگاڑ کر خراب کر کے پیش کیا تھا سر واجر سکاٹ نے اور اس کا جو ناول دعصف کا نام تھا دین تلسمون تو اس کا یہ جواب ہے دل گداس دل گداس ہفتہ روزہ ہے عبدالعلم شرعر کا ہے اٹھارہ سو چھانے میں جان گوا عبدالعلم شرعر کے بارے میں اور سوال آتے ہیں کہ اس کے کل تلخی ناول کتنے تھے اٹھائیس کل اس کی سوانے یہ سوانے نگار بھی امریاں وہ ہیں ٹوئنٹی وان یعنی ایکیس دیگر ناول وہ ہیں جودہ میرے بلایا کسی کل پوچھتے پر کل کتنی کتابیں ہیں وہ ہیں اس کی ایک سو دو اس کا پہلا تلخی ناول کون سا ہے وہ ہے مارک العزیز بریجنا اس کے بعد اس کا آتا ہے فردوسے بری فردوسے بری کس کا ہے وہ بھی عبدالعلم شرعر کا ہے وہ بھی کون سا ہے وہ بھی تلخی ناول ہے اور اس اس کے ادر جو کردار ہیں وہ ہیں حسین زہرد اور شیخ علی وجودی یہ تین میرے سے کردار ہیں تو اس سے اٹھ کر اب ہم نے اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ عبدالعلم شرعر نے اس سے قبل کہاں کا کام کیا تھا انہوں نے عبد اخبار جو کہ اٹھارہ سو انسٹھ کے ٹین فیوٹی نائے میں اس میں بھی کام کیا تھا اور جو کہ منشی نبیل کشور کا تھا اس کے بعد منشی سجاد صاحب کا جو اخبار تھا آباد پنچ اٹھارہ سو انہوں نے پہلے سے بیس کی ہے ان میں بھی انہوں نے بطور مدیر کام کیا تھا اور بعد میں انہوں نے اپنا جو ہے نا دل گداد نکال دیا اس سے اٹھ کر بھی انہوں نے اسمت پرتائے اسمت بھی نکالا تھا اور ان کے ان کا جو ہے یہ والا جو دل گداد ہے یہ ہیدر آباد دکن سے یہ جائر ہوا اٹھارہ سو چانہ میں اور انیس سو چھویس میں یہ بند ہو گیا تھا اب وہ اس کے جو دیگر جو ہے ناول ان میں سے منصور مونہ ہے حسن انجلینا ہے فردوسے بنی ہے پھرورا اور پھرورنڈا ہے ایام ارب ہے تو فتح اندلس ہے کف سر اس کے جو ہے ناول ہے ترخی اس سے اٹھ کر یہ شائر بھی تھا اور ازاد نظم یہ دل گداد اندر بھی انہوں نے ازاد نظم اور مورا نظم کے بارے میں بہت کچھ لکھا مورا نظم مورا کیا ہوتی ہے آلی یعنی جس کے اندر کافی ہے یا ردیف نہ ہو باقی بہر جو ہوتا ہے یقصہ ہوتی ہے تو ازاد نظم اور مورا نظم مورا نظم کے لئے یہ مشہور ہے اور مولوی عبدالحق نے ان کو یہ مشہور دیا تھا مورا نظم کو اس سے پہلے نسلی نظم کہتے تھے انہوں نے بھی اس کو مورا نظم کا نام دیا تھا اگر جاتے ہیں جو اگلا جو ہے مجلہ آجاری سالا کوئی زمانہ یہ بھی کیا ہے مہنامہ ہے دوحافت روزہ تھا یہ کان سے کانپور میں اس کے بارے میں سوال آتا ہے کہ زمانہ کان سے جاری ہوا کانپور میں سے اچھا کس نے جاری کہتا ہے دیا نرائن نگم نے اس سے اٹھ کر اور سوال یہ بنتا ہے کہ کب انیس سو ایک میں اس کے اندر جو مہن سوال بنتا ہے کہ اس کے اندر کس نے لکھے تھے اردو دب کا بہت مشہور افسانہ نگار ہے منشی پریم چند جس کا پورا نام گیا تھا ہے دھن پت رہ انہوں نے اپنا جو لکھا تھا اس کے اندر افسانے لکھے تھے جو کہ سوز وطن بعد میں ایک مجبوز نے ملایا تھا پانچ افسانے جس میں پہلے افسان آف تھا دنیا کا انہوں اور ڈھتن تو وہ جتنے اس کے افسانے تھے وہ اسے زمانہ کے اندر شائع ہو گئے تھے انہوں نے اسے ایک سے لے کر انسو صاحب تک باہر انسو صاحب نے وہ کتابی شکل میں آگئے تھے لیکن اس کا نام رکھا اکسوز وطن جو کہ جرا دیا گیا تھا کیونکہ وہ حکومت وقت یعنی برطانی جو ہند میں حکومت کر رہے تھے ان کے وہ خلاف تھے تو منشی پریم چند اس کا نام دھن پت رہا تھا انہوں نے کسے نام سے لکھے تھے زمانے قدر انہوں نے امرت رہے کے نام سے لکھے تھے پہلے پہلے اگر پھر آپ نے اپنے نام مجھ پریم چند رکھ دیا تھا اب ارتو مولا ہم اس سے پہلے بیس کر چکے ہیں علی گر سے یہ ایک مانامہ ہے فضل الہسن حسرت انیس سو تین میں ہی جار ہوا اور حسرت کو رئیس نموتہ غزیلین بھی کہتے ہیں اس کے جو کل دیوان ہیں وہ ہیں بارہ وہ بھی سوال آیا ہے کہ اس کے کل کتنے دیوان ہیں ارتو کے ٹویلو یعنی بارہ اس کے دیوان ہیں اور اس کو رئیس المتغازلین بھی کہتے ہیں رئیس الارار جو ہے وہ محمد علی جوہر ہے تو ان کے اردو مولا کے اندر کیا انہوں نے شوراک آیا کہا تھا یہ نہیں وہ شوراک جو کہ غیر مروف ہیں مروف اور غیر مروف دونوں کی بابت انہوں نے بہت خوش دکھا تھا اردو مولا کے اندر اب آتے ہیں نگار نگار کس کا انہوں سے نگار ہے نیاز فتح پڑی نیاز فتح بہت بڑا نام ہے یعنی مترجم مترجم ہوتا ترجمہ کرنے والا مترجم ہوتا ہے جس کا ترجمہ کیا گیا تو مترجم بھی تھے یہ اور افسانہ نگار بھی تھے صافت میں جس کا بہت بڑا قدار ہے نگار انہوں نے نگار کہاں سے آگرد جاری کیا تھا کب انیسو بائیس کو اس کے اندروں نے سب سے بڑا جو کام کیا تو وہ ہے غالب نمبر غالب نمبر اس نے نگار کے اندر اشائع کیا تھے اس کی نیاز فتح پوری کی دیگر کونسی کتب ہے جو پیپر میں آتی ہیں ایک این کتاب ہے صدا با سہرہ جمالستان نگار سے نگارستان گیتان جلی کا ترجمہ جنگ کیا تھا عرض نعمہ سے گیتان جلی یہ سوال آتا ہے گیتان جلی کیا ہے یہ ربندر ناپ ٹیگو جو کہ بنگالی زمان کا بہت بڑا شہر ہے اور قومی شہر ہے اور وہ پہلا یہ ہندوستانی شہر ہے جس کو نوبل پرائز ہونے سمجھے نہ ملا تھا یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہندوستانی پہلا کونسا شہر تھا شہر جس کو نوبل پرائز ملا وہ ہے عرب انتر ناپ ٹیگو وہ کس سوال کا شہر تھا وہ ہے بنگالی کا یہ گیتان جلی کیا تھا اس کے اندر جو تھی یہ اصل حفظ سنسکرت کا ہے یعنی گیتوں کا مجموعہ گیتوں کا خراج تو اس کے اندر ایک سو تین جو ہیں وہ گیتوں کا مجموعہ ہے ون زیرو تھری تو اس کا یہ بنگالی زمان رکھے گئے تھے بعد اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا لیکن نیاز پتکونی نے گیتان جلی کا جو نام رکھا عرض نغمہ تو عرض نغمہ کے نام سے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا ان کو یعنی گیتان جلی کا اور یہ کتاب اس کے ارمدر رات کے گوھر کی ہے ساکی شاہد آمد دیلی شاہد آمد دیلی بہت بڑے انہوں دلی کے وہ ترجم بھی ہیں اور خاکہ نگار ہیں ساکی ساکی انہوں نے کہاں سے دیلی سے انیس سو انتالیس ہو ساکی جو ہے شاہد آمد دیلی جو ہے یہ ڈپٹی نظیر احمد اس کوالا تھا یہ اس کے پوتے ہیں ان کے والد کا نام تھا بشیر بشیر الدین تو یہ ڈپٹ نظیر احمد جو اترو ہوا تب کے پہلے ناوال نگار ہیں ڈپٹ نظیر احمد بیرات و روس اٹھانسو کوالا تھا تو یہ ان کے پوتے ہیں اور یہ مترجم بھی ہیں اور خاکہ نگار بھی ہیں ان کے خاکوں کے جو مجموع ہیں وہ ایکسس سوالات ہیں گنجینہ گوھر بزم خوش نفسان تاکہ نسیاں اور دلی کی ببتہ اجڑا دیار دلی کی ببتہ یہ ربو تاہی ہے اور اجڑا دیار بھی یہ بھی اس کی ربو تاہی ہے باقی اس کی گنجینہ گوھر بزم خوش نفسان تاکہ نسیاں یہ تین اس کے خاکوں کے مجموع ہیں عدو رتیف انسو اچھتیس میں انسو پہنسی بھی آتا ہے انسو اچھتیس میں آمندیم قاسمی اور بھاجرہ مسلو ہو گئی ہیں دو اردو کی افثانہ نگار ہوئی ہیں اور صاحب عمین کا بہت بڑا کردار ہے عدو رتیف کہاں سے یہ معنامہ ہے لاہور سے ترقی پسند تحریح کے حالے سے یہ بہت بڑا معنامہ تھا اس کے اندر ترقی پسند تحریح کے جدرے بھی افثانہ نگار تھے شورا تھے ان کی تثر کیا گیا آج کل جو اس کی ہیں وہ مدی وہیں صدی کر دے گا سغیرہ یہ بھی آمندیم قاسمی اور فکر تونسلی نے لاہور سے جارے کیا تھا سغیرہ اور نقوش ہے یہ بھی منامہ ہے یہ بھی لاہور سے آمندیم قاسمی اور حاجرہ مسلو ہو گئی ہیں آمندیم قاسمی اور حاجرہ مسلو ہو گئی ہیں بعد میں محمد تفیلس کی مدیر بنے اور ڈیٹر بنے جو کہ بہت بڑے حاکنگار ہیں مکرم حاکم اس کے یعنی کہ حاکم کے محترم مکرم یعنی کی وجبوں ہیں تینکس دورکر